اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین وزیر آزم شباز شریف نے وزارت عزمہ کا حل اٹھا لیا ہے لیکن ان کو درپیش چیلنجز جو ہیں وہ اس حکومت اور اس حکومت میں جو لوگ بھی شامل ہوں گے ان کے قد سے بڑے ہیں اور جو فیصلے کرنے ہیں وہ بڑے مشکل تکلیف دے بھی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے آگے جا کر کیا رنگ اور کیا ڈھب اختیار کرتی ہے گو کے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے آج جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے دو تین باتیں کہیں ہیں جو کے دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ قابل عمل ہو سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک اضافی جگہ مل سکتی ہے وسائل کو پیدا کرنے کے حوالے سے کیونکہ آئی ایم ایف تو اس وقت جو شرائط آئید کر رہا ہے وہ تقریباً گلہ گھونٹنے کے مترادف ہیں وہ دعاؤں اور پیٹرولیوں مسنوعات سے لے کر بنیادی جو ضروری اشیاء کی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی سیلز ٹیکس کی شرح جو ہے اس کو اٹھارہ فیصد پر لے جانے کی بات کر رہا ہے اب بلاول بھٹو صاحب نے تین باتیں کی ہیں ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ سوبے جو ہیں وہ سیلز ٹیکس گوڈ پر اکٹھا کریں اور پھر وفاق جو ہے وہ ان کو ایک ٹارگٹ دے اگر وہ ٹارگٹ میٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کا جو خلا ہوگا اس کو ہم اپنے این ایف سی کے حصے سے پورا کر کے وفاق کو دیں گے اور اگر وہ زیادہ جمع کر لیتے ہیں تو پھر وہ سوبوں کو جو ہے وہ دے دیا جائے اسی طریقے سے جو وزارتیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے سوبوں کے پاس جانا چاہیے اٹھارویں ترمیم کے بعد وہ وزارتیں جو ہیں ان کو سوبوں کو دیا جائے اور اس طریقے سے ان کا یہ تخمینہ ہے کہ تین سو اٹھائیس عرب روپے جو ہیں اس کی گنجائش وفاق کے پاس پیدا ہوگی تیسری چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہماری اشرافیہ جن کو ہم پندرہ سو عرب روپے کی مراد دیتے ہیں ان مراد کو اگر آدھا بھی کر دیا جائے تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے اور یہ اتنی سپیس مہیا ہو سکتی ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے اس کے اوپر ظاہر ہے تبصرہ یا بات یا انتجاویز پر روشنی وہی ڈال سکتا ہے جو معیشت کو سمجھتا ہو جس نے پاکستان کی معیشت کو چلایا ہو جو آج بھی پاکستان کی معیشت کا ڈاکٹر ہو ہمارے اس وقت کے مہمان ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفید پاشا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خاص طور پر یہ جو سیلز ٹیکس کے بارے میں تجویز پیش کی ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس وقت جو ہمارا سیلز ٹیکس کا نظام ہے وہ اس طرح ہے کہ جو سیلز ٹیکس چیزوں پر لگتا ہے وہ پیڈل گورنمنٹ لگاتی ہے اور جو سیلز ٹیکس سرویسز پر لگتے ہیں وہ پروینشل گورنمنٹ لگاتی ہیں اور اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان دو نظام میں کوئی ہارمونائزیشن ابھی تک ہم نے کوشش نہیں کی ہے البتہ یہ کہنا کہ پروینسز کے شارٹ پال جو ہے وہ نفسی سے تاتھا جائے گا بیت آل ڈیو ریسپیکس یقینا ہمارے جو اُبھرتے ہوئے لیڈر بلاول بھٹو نے کہا ہے بات دراصل یہ ہے کہ انہیں شاید اس بات کا ضرور علم ہوگا کہ آئین میں اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ جو پروینسز کو سیونتھ انفیسی آوارڈ جو اس وقت خائم ہے اس کے تحت جو 57.5% دیتے ہیں ڈیویزبل پول سے وہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی فیوچر آوارڈ میں یہ پرسنٹیج کم نہیں ہو سکتا یا کسی آنگوئن آوارڈ میں یہ کم نہیں ہو سکتا تو اگر یہ چاہتے ہیں تو آئینی ترمیم لانا پڑے گا دوسرا سیلز ٹیکس جو چیزوں پر لگائے گیا ہیں اس میں مختلف ایکزیمشنز ہم نے دیئے ہوئیں جو بہت مناسب ہیں اب آپ یہ سوچئے کہ ایک وقت ایسا تھا جب ہم نے چینی کو بھی سیلز ٹیکس ایکزیمشنز کیا ہوا اب نہ صرف اس پر اٹھارہ فیصد لگا رہے ہیں بس شاید آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائے ہو سکے تو اس پر اور لگا دو تو آئی ایم ایف کی جو اس وقت جو ان کے کہہ رہے ہیں وہ نامناسب ہیں آئی ایم ایف کو بھی اے بی سی یہ سمجھ لینا چاہیے جبکہ ان کے مینجنگ ڈریکٹر نے پاکستان کی کانٹیکسٹ میں خود یہ کہا ہے کہ پاکستان کو پروگریسیف ٹیکسیشن کی طرف جانا چاہیے اور اس سے جو ریونیوز حاصل ہوتے ہیں اس کا کچھ حصہ جو ہے غریب طبقے کو ریلیف دیا جائے یہ انہوں نے بعض طور پر سٹیکمنٹ دیا اور ابھی بھی آئی ایم ایف کے جو افسر ہیں وہ انڈریکٹ ٹیکسیس کی بات کر رہے ہیں یہ سراصل نامناسب اچھا اب دوسری چیز جو ڈاکٹر صاحب کے وزارتیں جو ہیں وہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ڈیوالو ہونی تھی وہ جائیں صوبوں کے پاس وہ فاق جو ہے وہ ان محکموں سے اور ان وزارتوں سے جان چھڑائے اور وہ کہہ رہے ہیں اس سے تین سو اٹھائیس عرب روپے کی جو ہے وہ بچت ہوگی اور جو اخراجات میں کمی کی بات کی جاتی ہے رکھ صاحب یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ینگ لیڈر ہیں بلاول پٹو مناسب بات کر رہے ہیں دیکھئے اٹھارویں ترمیم کے بعد ایک بہت بڑا پرک یہ آیا کہ فیڈرل فنکشنز کو دو لسٹ میں منچن کر دیا گیا ایک پیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ ون دوسرا لیجسلیٹیو لسٹ ٹو اور جو سب سے بڑی ترمیم آئی تھی کانسٹیٹوشن میں وہ یہ تھا کہ ایک پہلے سیونٹی تھری کے آئین میں ایک کنکرنٹ لسٹ ہوتا تھا جو ایسے فنکشنز کا تھا جو دونوں کے ساتھ ملجل کے پٹے تھے اب وہ ختم ہو گیا ہے اور واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی ایمینگمنٹ میں کہ یہ فنکشن صرف فیڈرل کمنٹ کرے گی اور باقی جو ہیں وہ سارے پروینشل کمنٹ کریں مگر ہوا یہ کہ بیروکرسی جو ہے فیڈرل کی وہ تو اتنے آسانی سے اپنے ڈیویزنز اور منسٹریز سے چھوڑنے سے رہے اس لیے کہ ان کے لیے بڑے پوسٹ تمہ جائیں گے تو وہ اس وقت آپ کو حیرت ہوگی چالیس سے زیادہ ڈیویزنز ہیں پاکستان میں اس کی سرسر بلکل ضرورت نہیں ہے ساتھ ساتھ مگر میں یہ کہہ چلوں کہ ایک بہت بڑا خرچے کا کمپوننٹ جو ہے وہ ڈیویزنز نہیں ہیں یہ وہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں اٹانومس بارڈیز اور اٹیچڈ دیپارٹمنٹ سوو سے ہیں اور بلکل ان کی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ یہ سارے اداروں کو زیرو بیس بجٹنگ میں لے آئیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم آپ کو کیوں رکھیں بتائیں کیا جسٹیپیکیشن آپ کو رکھیں یہ سارے باڈیز جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے صرف منسٹری اور ڈیویزنز کی بات نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ تین سو ستر عرب یا جتنا بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت ریالائز ہوگا جب جو ایڈیشنل سٹاپ ہے ان کو آپ سرویس سے پارک کریں گے ورنہ وہ کہیں اور ٹرانسپر ہو جائیں تو خرچہ وہی کا وہی رہے گا تو سخت ڈیسیشنز لینے پڑیں یہ پڑیں گے ڈاکس اپ ذرا آپ کا فریز ہو گیا ہے ایک سیکنڈ آپ کو دوبارہ ڈائل کر رہے ہیں ڈائل کرو ڈی ڈاکس اپ اچھا ڈاکس اپ اب تیسرا پوائنٹ اور پھر اس کے بعد میں اصل سوال کی طرف آوں گا وہ یہ ہے کہ آپ بھی اشرافیہ کو دی جانے والی مراد پر بہت بات کرتے رہے ہیں آپ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اشرافیہ کو مراد دی جاتی ہیں یہ جو فرٹیلائزر پر سبسیڈی دی جاتی ہے گیس سبسیڈیز یہ ویڈراؤ ہونی چاہیے اور اگر آپ پندرہ سو میں سے آدھے بھی ویڈراؤ کر لیں تو آپ کو ایک بڑی سپیس مل جاتی ہے دیکھئے اس پہ میں سو فیصد ہمارے پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کی بات کو سپورٹ کروں گا مگر اس میں واضح طور پر کون سا جو شورپا کا طبخہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بالکل واضح ہو جائے اور اب جو لیٹس ایسٹیمیٹ ہم نے کیا ہے کہ کتنے مراد ملتے ہیں تو اس کا ایسٹیمیٹ پندرہ سو سے بڑھ کر تین ہزار ارب سے زیادہ جا چکا ہے اب کون سے طبخے ہیں جن کو سب سے زیادہ مراد مل رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا جو فیوڈل لارڈز ہیں یعنی کہ جو زمینداری طبخہ ہے جن کے پاس زمینیں بہت ہیں ایک فیصد زمیندار پاکستان کے بائیس فیصد زمین ان کے پاس اور ایک ایک زمیندار کے پاس چار سو سے پانچ سو اچھی زمین ایک ریچ موجود ہے ریونیو کتنی دیتے ہیں جبکہ ان کی سالانہ آمدنی پندرہ سو ارب سے زیادہ ہے آپ کو ریونیو دیتے ہیں دھائی ارب دھائی ارب دھائی ارب دوسری طرف آپ وہ طبخہ دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس پروپٹیاں ہیں اور یہ پروپٹیاں کے اونرشپ تو آپ کو پتا ہے بڑی ڈائیورس ہے اس کے آگے تو میں کہنا نہیں چاہوں گا مگر ہم نے اپنے پروپٹی ٹیکس میں نظام میں ٹیکسیشن میں بے شمار مراد دیئے ہوئے اور ایک چھوٹا سی اگزامپل دے دوں آپ کو اگر آپ اپنی پروپٹی چھ سال کے لیے ہولڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بیچتے ہیں تو جو آپ کی قیمت میں جو آپ کو اضافہ ملے گا جسے ہم کیپٹل گین کہتے ہیں وہ اگزیمٹ ہے آپ سوچئے پورے پاکستان بھر میں جبکہ رینٹس جو ہیں وہ ساڑھے چار ہزار ارب سے پانچ ہزار ارب ہیں اور پروپٹی ٹیکس جو ہمارا نظام ہے اس سے صرف پچیس ارب ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر ہمارے بلاول بھٹوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کون سے طبقوں سے انہیں ٹکر لینے پڑے گی ضرور لیں ہم سب ان کا ساتھ دیں گے ہمیں عدل انصاف کے نظام چاہیے اب بہت ہو گیا کہ آپ نے انڈیریک ٹیکسس سے جو شہریہ ہے اس کو بہت لقصان پہنچایا اس کو بہت پریشان کیا اب جو امیر طبقہ ہے اس کی کانٹیبیوشن کا مناسب وقت آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ اب ظاہر ہے حکومت وجود میں آگئی ہے ایک دو روز میں کیابنٹ جو ہے وہ بھی ان پلیس ہوگی ہمارے اس وقت جو اقتصادی مسائل ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت آ رہی ہے اس کے قد سے بڑے ہیں اس پارلیمنٹ کے دائرے سے بڑے ہیں اور اب سب کو جو ہے وہ اپنے قد سے ذرا اٹھنا ہوگا اور کچھ فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہوں گے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نئے پرائمیس کے صاحب ہیں شعباز شریف صاحب انہوں نے ایک بہت واضح طور پر ایک بہت مناسب بات اور وہ ہے چارٹر او ڈی اکانومی دیکھئے جب پاکستان اتنے بڑے کرائسس میں تاریخ کا شاید سب سے بڑا کرائسس ہم پہلے کبھی حد تک دیوالیہ کے خرید نہیں آئے تھے آج ہم وہاں کھڑے ہوئی ہیں یہ وقت ہے جب سب منچل کر ایک کنسنسس بنائے چارٹر او ڈی اکانومی کے پر تیہ کر لیں اور جو بڑے بڑے اقدامات ہیں وہ لینے کی طرف آگے بڑیں اس لیے کہ دیکھئے ایک سیاسی پارٹی خود یہ کرنے پائے گی اس لیے کہ ان کے لیے یہ جسے کہتے ہیں سویسائیڈ ہوگا تو سب مل جل کر کے اگر کریں گے تو ایک تو یہ کہ one party will be responsible but everybody will be together اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ نتیجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بہتر او مناصب آئے گا تو اس حکومت کو چلنے کے لیے چارٹر او ڈی اکانومی جلد سے جلد اگلے پانچ سال کے لیے خائم کرنا بہت ضرور ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجڑ جو ہے وہ بنے گا آپ کے پاس چوئیس کوئی نہیں ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے عوام کو ریلیف چاہیے ریلیف چاہیے آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کوئی کسی کارنر سے کسی جگہ سے کوئی سہولت جو ہے وہ فرام کرنا ممکن ہے یا یہ صرف جو ہیں دعوے ہیں اور اگر یہ جلدی نہیں کچھ ہوتا تو اس وقت جو ایک غصہ پایا جاتا ہے وہ تو مزید پھر بڑھے گا واقعہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھئے اگر آپ کو ریلیف دینا ہے تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے آپ کو جو پروگریسیف ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کو پھیلانا پڑے گا اور جو امیر طبقہ ہے جو ملک شروع پاہ ہیں جو ٹیکسز بہت کم دیتے ہیں جس کے میں نے ایکزامپل گا بھی آپ کو دیئے ہیں وہ آپ ختم کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ اس وقت بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کی ٹارگٹنگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کامیانی سے کیا ہے اور تقریباً ہم نوے لاکھ خواتین کو پیسے پہنچاتے ہیں ہر کوارٹر یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس پر چار سو ساٹھ ارب اس سال رکھے گئے ہیں کوشش یہ ہونے چاہیے کہ اگلے سال ریونیوز بڑھا کر اس پروگرام کا سائز جو ہے وہ دو گناہ کر دیں اور تقریباً ہزار ارب تک لے جائیں اور اس کے نتیجے میں واقع واقع ہمارے جو بے شمار گھرانے اس وقت غربت کے نیچے لائن کے نیچے جا چکے ہیں ان کو کچھ اللہ کے فضل سے سپورٹ مل جائے تو یہ بہت ملاسے ہو رکھ سب اس میں یہ آخری سوال یہ بھی فرما دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے کی صورتحال ہے اس میں سے آپ کو معاشی استقام کی جانب بڑھوتی نظر آتی ہے دیکھئے انخرید تو دو تین ایسے سٹیجز ہیں جس پر ہمیں گوھر کرنا ہے تو جو اس وقت کا احمد پروگرام ہے اس کا آخری سیکنڈ ریویو جو کہتے ہیں وہ ہونا ہے اور اس وقت کچھ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے لٹرلی میخواہ سے ایک ہفتے دس دن میں آئی ایم ایپ آ جائے گا پاکستان اور نئی حکومت کو ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے جو تارگٹس تھے وہ حاصل کر لیے تھے دیسمبر میں ورنہ پھر اس پہ بھی دخت ہو سکتی ہے اور کچھ ایڈیشنل ایکشنز لینے پڑیں گے پھر آپ اس کے فوراں بعد نئے پروگرام کے طرف جانا ہے اس لیے کہ آئی ایم ایپ کے چھتری کے بغیر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم میں سے کس کوئی نہیں چاہتا کہ آئی ایم ایپ پروگرام ہو مگر مجبوری بے تہاشا ہو چکی ہے اور ریزرز جو ہیں وہ آپ کے آٹھ ارب ڈالر سے بھی پھوڑا بھی گٹ چکے ہیں اور اپریل کے مہینے میں آپ کو ایک پورا ارب ڈالر کی ریپیمنٹ کرنی ہے بانڈز کی تو اس لیے حالات کچھ حد تک خراب ہو رہے ہیں اور ہونے کا اور خطرہ بھی ہے تو نئے پروگرام کی طرف جانا ہے اور اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے تحت پیش کرنا پڑے گا اس لیے جو نئی حکومت آئی ہے ان پر بے تہاشا آنے والے دنوں اور ہفتوں میں پریشر رہے گا بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ناظرین یہ تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ نے ان کی گفتگو سنی وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمشب بریک کا بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سابق وزیر آزم پاکستان شاہد خاکان عباسی اس وقت جو سیاسی صورتحال اور جو ایک والٹائل سیچوئیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر اس پر بات کریں گے ملتے ہیں اس وقت کے بعد ناظرین پارلیمنٹ کے اندر جو صورتحال ہے وہ اپنی جگہ لیکن آج میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے وزیر آزم کی حصیت سے حلف اٹھا لیا ہے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اس سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ حضب اقتداز جیسے سہمی ہوئی ہے دفاعی پوزیشن پر ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے آج بھی پاکستان پیویس پارٹیو کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اپنی تقریر مکمل نہیں کر پائے آج بھی وہ نو مئی کے بارے میں جس طریقے سے اور جس انداز میں اور جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ نہیں کہہ پائے اور ان کو اپنی تقریر کو اختتام پذیر کرنا پڑا یہی صورتحال ایم کی ایم کے خالد مقبول صدیقی بھی رہی معاملات جو پارلیمنٹ کے اندر دکھائی دے رہے ہیں یہ اس طریقے سے دکھائی دے رہے ہیں کہ جیسے سنی اتحاد کونسل کے راکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سٹیک پر کچھ نہیں ہے لیکن وہ اس نظام کو بھی نہیں چلنے دیں گے یہ صورتحال جو ہے یہ کس حد تک اس طریقے سے آگے جا سکتی ہے گو کہ حضب اقتداد کی جانب سے آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑے اچھے پیرائے میں مفاہمت کی جو ہے وہ پیش کش کی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں سب کو مل بیٹھ کر مسائل کو جو ہے وہ حل کرنا ہے اب اس مفاہمت کا جواب جو ہے وہ ان کو اتجاج کی صورت میں ہی ملا ہے دوسری طرف آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے ایک اہم فیصلے کے اندر سنی اتحاد کونسل کو جو ہے مقصوص نشستیں دینے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے سنی اتحاد کونسل نے اس سلسلے میں شدید اتجاج کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس کو اسلام آدھائی کورٹ میں چیلنج کریں گے معاملات جو ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ان میں کس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو بظاہر کمزور دکھا رہی ہو وہ ڈیلیور کر سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بے یقینی کی کیفیت ہے یہ بجائے اس کے کہ اس میں کوئی بہتری آتی مزید دھند جو ہے وہ گہری ہوتی دکھائی دے رہی ہے یا اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا جائے کہ حکومت جو ہے وہ ان پلیس ہونے کی جو ہے وہ اپنی تیاری کر رہی ہے اور جیسے ہی وہ چیزیں جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں تو پھر آپوزیشن کے ساتھ ماضی کے اندر جو رواہت رہی ہے جس طریقے سے نکٹا جاتا ہے کیا پھر اسی طریقے سے نکٹا جائے گا پاکستان کے اس سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شاید خاکان عباسی صاحب سیزنڈ پولیٹیشن ہے سابق وزیراعظم پاکستان رہے شاید خاکان عباسی صاحب پارلیمنٹ کے جو دو دن ہوئے ہیں بہت سے سوال ہیں لیکن پہلے درہ یہاں سے شروع کرتے ہیں دو دن جو کاروائی رہی ہے پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے کمزور ہوئی ہے الیکشن متنازع ہوں گے تو پارلیمنٹ کمزور ہوگی ملک اس سے زیادہ کمزور ہوگا یہ بات ہم ہمیں سمجھ آنے تک نہیں آئی یہ ساری بات کی حقیقت اب الیکشن تو ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں تو ہمیشہ ہو جاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پاکستان کے انتخابات کی تاریخ تو کبھی بھی تاب ناک نہیں رہی ہے پاکستان کی تاریخ بھی دیکھ لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی بہتری کی صورتحال نکل سکتی ہے آج بلاول بھوٹر زیادہ آئیں آپ کوئی اطراز ہے بیٹھتے ہیں کوئی قانون سازی کرتے ہیں میرہ نیک ہے جس ملک کا الیکشن کمیشن پچاس سال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ فارم فورٹی فائیو کیا ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے فارم فورٹی سیون کی کیا حیثیت ہے اس نے کیا کر لیا اس ملک میں کون سا نظام چلے گا جب آپ کی بنیاد اتنی کمزور ہو جائے آپ کی جمہوریت کی کہ اس کو کوئی تسلیم نہ کرے کیسے مول چلیں گے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی رضیر اعظم بن گئے خالق خالی بہت سے پہلے بھی آئے یہ جو اقلیتی حکومت ہے اور جس کو سپورٹ ہے پاکستان ٹیویس پارٹی کی اور براول بوٹوز زہداری صاحب نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے فلور پر بگا گیا آپ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے یا حکومت نہیں بنا سکتے جو فیصلے آپ کو کریں گے اس کے اندر ظاہر ہے ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو مشکل چیلنجز ہیں جب یہ صورتحال ہو تو کیسے نظام چلے گا؟ کارلنجز کا مقابلہ اقلیتی حکومت یا کولیشن گورنمنٹ کی وجہ سے اس پر اثر نہیں پڑتا وہاں چیزیں آپ کو منیج کرنی پڑتی ہیں میری نظر میں اقلیتی حکومتیں بہتر ہوتی ہیں تاکہ کوئی بھی یہاں طاقت کل نہ بن جائے لیکن حکومت کے مسائل جو ہمارے رہی ہیں یہ وہ عوام کی منڈیٹ کے مطابق نہیں بنتی عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا ہوتا ہے حکومت کے اور بناتا ہے ہمارے ملک کا یہ مسئلہ ہے ہم نے الیکشن ہی متنازہ ہم کر دیتے ہیں وہاں سے آپ کی ساری تباہی کا باعث وہ بن جاتا ہے جس چیز کی بنیاد سیکھنا ہو وہ نہیں چلتی اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے آج بھی یہی سبق ہے نہیں اب اس سبق کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں مزید خرابی ہوگی ملک کی مسائل حال نہیں ہوں گے عوام کی تکلیف بڑھے گی نہیں اب اس کا حل کیا دیکھ رہا ہے حل تو یہ ہے نا کہ جو بلاول صاحب نے کہا جی آئیں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو بھی یہ الیکشن کے اس نظام کے اوپر اعتراضات ہیں ہمارے بھی ہوں گے بیٹھ کے قانون سازی کر لیتے ہیں میں آپ ایک حل بتاتا ہوں ہر ممبر کو قرآن شدیر پہ حل دے کر کہے کہ تم الیکشن جیتے تھے یا نہیں جیتے تھے کر لیں کر لیں آپ کا کیا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ اگر آپ نے اعتماد دینا ہے نا دوسرے آدمی کو ایک جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے جی الیکشن ہم نے جیتا ہے آپ کہہ رہے ہیں جی فارم فورٹی سیون ہمارے پاس ہے ہم جید گئے ہیں آپ نے حلف لے لی آپ نے حکومت دنالی آپ کہتے ہیں جی کٹھے بیٹھ جائیں نہیں بیٹھیں گے لوگ ہماری یہ روایت نہیں ہے تو آج اس کا حل کیا ہے آپ نے حل پوچھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے اس بات کا تریون کر لیں کہ یہ جو ممبران بیٹھے ہیں یہ واقعی جیتے ہیں نہیں جیتے الیکشن کمیشن پر اعتماد لوگوں کا اٹھیا ہے الیکشن سے اٹھیا ہے اس نظام سے اٹھیا ہے مجھے اس الیکشن کی چوری سے کوئی غرض نہیں ہے نہ ان حکومتوں سے غرض ہے میں آج جو ایک مایوسی عوام کے اندر اس کی بات کر رہا ہوں آج الیکشن کی چوری سے بات آگے چلی گئی ہے آج عوام اس نظام سے مایوس ہیں اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو حل کریں ان معاملات کو حل کریں یہ کرسیاں کچھ نہیں دیتی کسی کو یقین کریں یہ کرسیاں ملک کو کچھ نہیں دے پائیں گی نہیں نظام کو کیسے حل کریں کہ یہ اب اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں متنازہ ہوئے ہیں نتائج جو آئے ہیں ایک کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہم جیتے ہیں پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب جاؤ تو جیسے پھنڈی کی تین سیٹوں کا معاملہ دیکھ لے الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تین جیتے ہیں میں اس کا آسان حل آپ کو بتا دی الیکشن کمیشن میں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن آج تک الیکشن نہیں کروا سکتا فارم فورٹیفائی لوگوں نے اٹھائی ہوئے ہیں فارم فورٹیسیبن کچھ اور کہتے ہیں دونوں فارم فور الیکشن کمیشن کے میرے نہیں ہیں امیدوار کے نہیں ہیں آپ آپ اس بات کو سمجھے کی ہوا کیا ہے میں اس کو آپ کو آسان حل بتایا ہے نہیں لیکن ہر ممبر قرآن شریف پہ حلب اٹھائے کہ میں جناب بالکل الیکشن جیت کیا ہوں میں متمین ہوں میں نے الیکشن جیتا ہوا ٹھیک ہے چلیں آگے بکلتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر پھر یہ محاضر آرائی اسی طریقے سے جاری رہے گی محاضر آرائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا محاضر آرائی کیا ہے پارلیمنٹ کو ہم صرف بروقت بروقت ضرورت قانون سازی کے لیے اور پارلیمنٹ کی کیا ہے ایسیت ہے ملک کے اندر جہاں الیکشن کی ایسیت نہیں ہے جہاں تیس سے چالیس فیصد لوگ وہاں ایسے بیٹھے ہیں جو اس کے ممبر ہی نہیں ہیں آپ کیا کریں گے کیا ہے سیت اس پارلیمنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو پھر چلے گی حکومت چلے نا ہم کو تو کون روک رہے ہیں تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح اس کا محول یہ اتجاز ہے اتجاز جادی رہے گا یہ ہوتا ہے ہم بھی اتجاز کرتے رہے ہیں تین سارا آٹھویں نے حکومت چلتی نہیں لیکن وہ چلی نہیں آپ کو یہ حکومت چلتی بھی دکھائی دے رہی ہے اللہ کہتے ہیں میں دعا ہی کر سکتا ہوں اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں سیاسی بہران بڑا ہے کہ معاشی بہران بڑا ہے یہ لیتا چیزیں ہیں معاشی معیشت کی بنیاد سیاسی استحقام پہ جب سیاسی استحقام نہیں ہوگا معیشت نہیں چلے گی ملک نہیں چلے گا یہ بات سمجھ لیں ہمارے سیاسی بھران کی بنیادی وجہ الیکشن کی چوری ہے آج کی نہیں ہے جب سے ملک بنا ہے گیاروہ الیکشن ہے تیہتر کے آئین کے تحت 51 سال آئین کو ہو گئے ہیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ فارم فورٹی فائیو صحیح کہتا ہے یا فارم فورٹی سیون صحیح کہتا ہے چلے میں کہتا ہوں اس بات کے تعیون کر لے الیکشن کے مشن اس بات کی درست کی کر لے چیزیں کچھ ہو گا ہے نا وہ ہو گیا نا چلے وہ ہم بھول جاتے ہیں آگے کا راستہ تو درست کر لے نا آگے کا راستہ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ری ویزٹ کر لیتے ہیں معاملات کو کس کو ری ویزٹ ہے الیکشن کے طریقہ کار کو کہ کیا ہے کیا ری ویزٹ کرنا ہے الیکشن طریقہ کار بڑا واضح ہے لیکن وہ چوری کو نہیں روک سکتا الیکٹرانک مشین الیکٹرانک مشین تو وہ تو بلکل اتباعی کا راستہ ہے وہ شکر کریں وہ نہیں ہے یا کم اس کم ملے پاس فارم تو ہے نا کہ میں جا کے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا یار کہ میں جیت کیا تھا پچاس زار ووٹ سے لیکن میں ہار گیا ہوں بیس تیس ہیزار ووٹ سے اب یہ جو اس سٹیل میٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق ہی پڑے گا میں اصل میں جاننا ہی ساتھ حکومت سے اوپر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ ذہن نشین کرنے حکومت اپنے وزن پہ چلے گی یا ڈوبے گی اس کا اپنا وزن ہی کافی ہے اس کو ڈوبونے کیلئے باہر کی کوئی ضرور نہیں میں اسی وزن کے بارے میں پوچھ رہا تھا وزن آپ کے سامنے ہے آپ کے ایک اتحادی ہے وہ کہتے ہیں میں اتحادی نہیں ہوں میں سپورٹ کرتا ہوں دیکھنے کی بات یہ ہے میں پتہ کریں ڈکاہ ہوگا کہ نہیں آپ نے یہ پتہ چلنے رہا نہیں چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ چلتا ہے تو ہو سکتا ہے اگلے فیز میں وہ ساتھ آکے بیٹھ میں یہ فیز کا وہ نہیں کر سکتے اتحادی آپ کو روز کہے گا جس کے بغیر آپ کی آپ کی حکومت مکمل ہے وہ روز آپ کو کہے گا کہ جناب آپ کو ہر روز قیمت ادا کرنی پڑے گی نہیں لیکن اب قیمت تو ادا کرنی پڑے گی لیکن جو فیصلے ہیں اصل چیز اور اصل صورتحال جو ہے وہ اس کے اوپر dependent ہے آپ نے آئینہ فیصلے کرنے سے آپ کو کوئی لقاوٹ نہیں ہے آپ فیصلے کریں میں نے باستان میں کوئی لقاوٹ نہیں لیکن ملک کے مفاد میں عوام کے مفاد میں جو فیصلے ہیں جو مشکل فیصلے ہیں وہ بھی حکومت کا کام اس میں بھی کوئی لقاوٹ نہیں فیصلے تو کریں نا ظاہر ہے اگر وہ یہ کمیٹ کر کر آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے کس کو کمیٹ کی ہے عوام کے ساتھ کمیٹ کی ہے ہمیں اتنے بڑے بڑے دعوے کی ہیں بجلی کے ریلیف کے عام آدمی کے لیے معیشت کے استقام کے لیے لقاوٹ نہیں ہے آپ آستان میں بجلی بانٹے کوئی لقاوٹ نہیں ہے آگے آپ کا گردشی کرزہ کدھر پہنچا ہوا ہے اور آپ پھر ایسے وعدے نہ کریں اگر آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں بجلی نہیں دے سکتا ہوں اور آپ وعدہ کر کے آگئے ہیں تو یا وعدہ خلافی کرنی پڑے گی یا ملک کو مزید تباہی سے دوچار کرنا پڑے گا لیکن اس صورتحال میں دیکھیں آپ نے جب بات آپ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نظام سے مایوس ہو گئے ہیں اب آج جو فیصلہ کیا ہے میں نہیں کہتا اب یہاں سے باہر نکلیں لوگوں سے پوچھیں یہ آپ یہ چار تین بچے بیٹھیں ان سے پوچھیں ایکشن کمیشن اف پاکستان نے جو مقصود نشستوں الیکشن کمیشن نہیں لے تو بہتر ہے چھوڑے ان کو میں نہیں مقصود نشستیں کیسے آپ بانٹ سکتے ہیں کون سے آئین کہتا ہے کون سا قانون کہتا ہے وہ لشستیں خالی رہیں گی سنیت ہاتھ کونسل کو جو نہیں ملیں آپ کا اس فیصلے پر کیا غرض عمل ہے کہ ٹھیک نہیں ملیں یا سر وہ ان کا فیصلہ ہے نا جو مرضی فیصلے کرتے رہیں نہیں دینی نہیں دینی خدا ختم ہوگی بات جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو اپنی سیٹوں کے تناسب سے ریزرب نشستیں ملیں گی اگر انہیں پاکستان کی دو سو چھے سٹ سیٹوں میں سے پچاس فیصد لیں ہیں تو پچاس فیصد ملیں گی لیکن یہ جب سوال ہوتا ہے کہ جب مقصود نشستیں نہیں تھیں ایوان مکمل لیں ہیں سارا سلسلہ ہی گہر آئی نہیں جی تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا اس کا نہیں فیصلہ کیا یا مجھے چلے چھوڑے اس بات کو میں آگ بلک کا مسئلہ مخصوص نشستوں کی بندربانٹ ہے مجھے بتائیں ایک پارٹی اپنی اگزسٹنس کے طور پر تو دیکھ رہی ہے سار ایک پارٹی دیکھ رہی ہے نا وہ مسائل چلتے رہیں گے آپ نے پیدا کیا نا آپ نے سمبل لے لیا نام لے لیا ان کو ازاد کر دیا آپ کہتے ہیں مسئل نشستیں کس کو دیں گے مطلب آپ یہ چھوڑ دیں ملک کے مسائل کی بات کیوں کر رہے آج کیا تاریخ ہے چار تاریخ ایک مہینہ ہو گیا الیکشن ہو گیا ملک کی بات کی ہے عوام کی تکلیف کی بات کی ہے آپ نے وزیر گیس کے مل دیکھیں حقیقت اس طرف آتے ہیں ناظرین سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خکانہ باسی سے ہماری گفتگو جاری ہے وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمیشور بریک ملتے ہیں اس فکرے کے بعد ویلکم بیک شاہد خاکانہ باسی سب یہ فرمائے گا کہ آپ ظاہر ہے الیکشن سے پہلے آپ نے یہیں بیٹھ کر کہا تھا کہ نہ آپ الیکشن میں حصہ لیں گے نہ آپ کا سابزادہ الیکشن میں حصہ لے گا کتنی پیچیدہ آپ کی صورتحال ہوگی ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں بھی نہیں بھی آپ دوستی کلیم بھی کرتے ہیں ملاقات بھی نہیں ہے آپ کی بڑا پرانا ظاہر ہے 35 سال کم از کم یہ رفاقت ہے تو کیا پیچیدگی بنیادی طور پر کیا ہے کوئی پیچیدگی نہیں بڑا میرا آسان سا فیصلہ میں اس سیاست سے تفاق نہیں کرتا جس پر آج میری جماعت چل رہی جس کے ساتھ میں نے 35-30 سال گولا میں نہیں چل سکتا معذرت ہے میری اور میری کوئی بات نہیں ہے نہ خف گی ہے نہ نراز گی ہے نہ پیچیدگی ہے خواہ ختم ہو گئی میاں نواشیر صاحب سے 35 سال کا رشتہ ہے تعلق ہے اس کو میں قائم رکھنا چاہتا ہوں یہ میری خواہش ہے میری والد صاحب چون سے تعلق تھا میرا تعلق رہا ہے اچھے برے حالات میں میں ان کے ساتھ رہا ہوں بدترین حالات میں رہا ہوں اللہ کا کرم ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی چیز نہ مانگی ہے نہ انہوں نے کبھی مجھے کسی بات سے مایوس کیا میرا ان سے کوئی کوئی خمگی کوئی شکوہ نہیں ہے کسی سے بھی لیکن میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا آپ جب لندن میں میاں یہ باتیں چھوڑ دیں میں سب کر چکا ہوں میں دیکھیں یہ کریدنے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے بات بڑی سیدھی کر دی آپ کے ساتھ لندن میں کیا ہوا جب ہم جیل میں تھے کیا ہوا ان باتوں کو چھوڑ دیں نہیں میں سوال کو چھوڑ کروں میں سوال آپ سے ہی کر رہوں کہ آپ نے طرز سیاست پر بات کی جائے ترز سیاست نہیں جو آج کی سیاست ہے میرا اس اتفاق نے کی میں نے کوئی ایسپلینیشن نہیں یہ سب جانتے ہیں سیاست کیا ہے ہر قیمت اور اقتدار کی سیاست کے میں ساتھ نہیں کچھ اصول بڑھنے چاہیں ہم نے وہ اصول چھوڑ دی بات ختم ہوگی تو کیا آپ جو سیاسی پارٹی بننے کی بات ہو رہی تھی یا آپ کی دوبارہ سیاست کے اندر جو عمل دخل ہے وہ اب آپ نہیں رکھیں گے یا وہ صرف نہیں جائیں گے میں نے الیکشن چھوڑا سیاست نہیں چھوڑی میں سیاست کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں میں آپ کے بات بیٹھا ہوں یہ بھی سیاست اپنی رائے کا اظہار کر رہا یہی سیاست ہے میں ایک پارٹی میں نے کہا پہلے بھی کہا تھا ایک یہ سے زیادہ پارٹی میں بنجائش ملک میں ہے پارٹی بہت سے لوگ مشاورت کر رہے ہیں مجھ سے بھی لوگوں نے مشاورت کی ہے الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ جماعت بننی چاہیے میں ان کے نزدیت سے ایک گروہ بنا جو جماعت بنائے ایک بہتر سوچ سے بنائے میں اس کے ساتھ تو آپ مطلب یہ آپ نہیں کہہ رہے کہ آپ نون لیگ میں رہیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ نون لیگ جب میں نے کہہ دیا ہے میں الیکشن نہیں لڑتا میں نے سیاست اتفاق نہیں کرتا میں نے نون لی کے خلاف بھی الیکشن نہیں لڑتا تکہ یہ نہ کہہ جیئے پتہ نہیں کوئی اسی لالچ میں مجھے ایک نظر آ رہا ہے کہ جماعت اقتدار میں جا رہی ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں کچھ وجہ تو ہوگی نا آپ کو لگ رہا تھا یہ جماعت جیت بھی رہی ہے صحیح یہ سارے پاکستان کو پتا تھا آپ نے ایک مشورہ بھی دیا تھا نا کہ شاید یہ نتائج نہ ملے کون سے جی میں نے کہا پھر دیکھیں نتائج کی یہاں کسی کو فکر نہیں ہے یہ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ فیصلہ ہو گیا وہ بات ختم ہو گی یہ فیصلہ نون لی کے تھا کہ اقتدار میں آئے گی یا نہیں آئے گی انہوں نے اقتدار میں آنا پسند کیا اس کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آگے اس کسی قوت کے ساتھ بچ پائیں گی میں مستقبل کا کچھ نہیں کہہ سکتا میں ماضی کی بات کرنے کا مجھے اجازت دے جائیں نو اپریل دو ہزار بائیس کو مسلم لیگ نون گھر بیٹھے اکثریت جیت سکتی سروری آٹھ دو ہزار چم بیس کو کیا ہوا اس کا ایک آپ کو تجزیہ کرنا چاہیے نون لیگو سب سے زیادہ کرنا چاہیے کہ بارست کیا ہوا کیوں ہوا ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ایک سیاسی قیمت تو وہ مانتے ہیں کہ دا کی لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کو بچایا آپ اتفاق نہیں کرتے کیسے کیا بچایا پاکستان دیفارٹ ہو جاتا ہم لوگوں نے دیفارٹ آپ خود دیفارٹ کے قریب لے کر آئے دیفارٹ کی کوئی خطرہ نہیں تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دیفارٹ آپ نے منیج کیا جہاں پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تباہی کے راستے پر آپ کو ڈال کے گئے تھے آپ نے اس بات کو منیج کیا آپ نے آئی ایم ایف ریویو کر لیا اس کے بعد آپ کو اگلا ریویو کرنا تھا اس سے اگلا ریویو کرنا تھا آپ نے ایک پروسس آپ نے چلایا نہیں آپ ڈیفارٹ کے قریب لے گے اور آخر میں جا کر ایم ایف نے آپ پہ مہربانی کی انہوں نے آپ کو ایک انٹریم رنیجمنٹ لے دیا اس کو انٹریم گورنمنٹ نے آ کر منیج کیا اور ریویو مکمل کر لیا یہ تو بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ریویو مکمل کرنا پہلے بھی ہوتے رہے ہیں آپ بھی ہوتے رہے ہیں آپ بھی ہوتے رہے ہیں تو مستقبل بھی کرنا آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ دیفارٹ کے قریب لے گے آپ کو چیزوں کو منیج کرنا تھا آپ نے نہیں کیا منیج کی نہیں ہوئی نہیں یا کچھ اور مسائل تھے مجھے نہیں پتا میں اس حکومت میں نہیں تھا مجھے یہ پتا ہے کہ مزیراعظم صاحب نے جا کر آخری وقت میں اس کو منیج کیا ذاتی طور پر جو کہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی اور اس کا جو نقصان ملتے اٹھایا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب اگر میں اس کو اس طریقے سے پوچھو کہ آپ ایک دفعہ پھر حکومت میں ہیں اور ظاہر ہے اسی طرز کی یا اسی حیت کی حکومت ہے تو کیا ڈار فرمولہ کامیاب ہو سکتا ہے سر مجھے ڈار فرمولے کر نہیں پتا وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے اس حکومت میں اور اس حکومت میں بہت بڑا فرق ہے وہ کرسی میں آپ بیٹھے تھے آپ عوام کے منڈیٹ سے آئے تھے آج اس منڈیٹ پہ شک و شبہ ہے تو پھر شاہد خاکانہ باسی صاحب آپ کا جو جو آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ سمجھا جائے کہ اب آپ کی سیاست جو ہے وہ جو بھی نئی پارٹی تشکیل پاتی ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہوگی مطبع ماضی کا کوئی رشتہ آپ نہیں جڑ سکتا نہیں ماضی کا رشتہ لیکھیں میں مسلم لیگ نور کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا میں اس سیاست ساتھ نہیں چل سکتا میں عوام کے ساتھ وہ سیاست لے کر نہیں جانا چاہتا تو بات ختم ہے آگے کی سیاست جو میں نے کر رہی ہے میں اپنا فیصلہ کرلوں گا نہیں مطبع آگے جو پارٹی بنتی ہے پھر آپ اس پارٹی کریں یہ مطبع مطبع مسلم لیگ نور اپنی سوچ بدل لے یہ ممکن ہے نا وہ کئی ہم اتدار کی سیاست نہیں چاہتے ہم ملک کی بیتری کی سیاست چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ نے سوچا سکتا ہے آپ نے پوچھا نا اگر بدل لیا تو میں پھر میں اپنی سوچ بھی بدل سکتا ہوں آج شباہ صاحب کہیں میں اتدار مجھے نہیں چاہیے میں ملک کے مسائل کا حل چاہتا ہوں یہ لیں جی کرسی لیکن وہ مسائل کسی نے تو حل کرنے یہ سمجھتے ہیں جب آپ کرسیوں سے علیدہ ہوگے تو آپ کو حل نظر آئیں گے نا جب آپ کا منزل مقصود جو ہے وہ کرسی ہو مسائل حل تو نہ ہوئے نا کرسی مل گئی اب آپ نے آگے چلانا ہے معاملے کو تو وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کے پاس مسائل کا حل موجود ہے وہ سب کو لے کر جلیں گے مسائل حل کریں گے میں دعا بھی کروں گا میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں میں تو نہ پارلیمان کا حصہ ہوں نہ جماعت کے ساتھ ہوں اب ایک بات جو محمود خان اچکزئی نے بھی کہی اور پھر آج اختر مینگل نے بھی فلور آف تہ ہاؤس پہ بھی کہی کہ بنیادی طور پر یہ ووٹ جو منتخب ہو کر آئے ہیں یہ ان کو نہیں پڑا ہے میں نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یہ ووٹ ہمیں نہیں دیا گیا یہ ووٹ جتنے ہی آنے لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کا ووٹ بھی نہیں ہے یہ بنیادی طور پر انٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ووٹ ہے وہ غصہ ہے جو لوگوں نے ہوتا رہا ہے ووٹ ووٹ ہے نا کرسی کرسی ہے ہم نے اسلام رسانی فرمولا بنائے نہیں گیا نا کرسی 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 آپ سکیت کے حجیت کے فارم 47 ہے اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ ہر چیز ایک جگہ پہ ہی لا رہے ہیں ظاہر ہے اس کا علاج کیا ہونے ہیں کرسی کرسی ہے وہ آپ کرسی کے اوپر تو بیٹھ گئے ہیں اب زاری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری قومی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب صوبوں تک محدود ہو گئی ہیں پاکستان پیپس پارٹی سنی اتحاد کونسل پیٹی آئی سنی اتحاد کونسل خیبر پختونخواہ اچھا موسیم بیگ نواز پنجاب بلوچستان میں مخلوق پارلیمار میں ہم سے بڑی جماعت سنی اتحاد کونسل ہے یہ وفاق کی جو مضبوطی ہے یہ وفاق کا جو ایک وہ ہوتا ہے سلسلہ یہ اب کس بھئی تفریق آگے یہ نا اگر آپ سیاست کو کھلا نہیں چھوڑیں گے سیاست کو محدود کریں گے الیکشن چونی ہوں گے تو پھر یہی اثر ہوگا اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ پاکستان میں اس سے پہلے ایک ہی الیکشن شفاف ہوا تھا انیس سو ستر کا ملک دو لفتوں کے اب اس الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ بھی تھا کہ یہ شاید اس کے نتائج جو ہیں وہ اسی طریقے سے آنے تھے کہ کم از کم سلسلہ سے چل سکے سطر میں الیکشن نے دو لفت کیا تھا الیکشن کی نتائج نہ تسلیم کرنے نے دو لفت کیا تھا آج اپنے الیکشن کی نتائج تسلیم کی ہیں سبق ہیں یہ سب تاریخ کے سبق ہیں آج کے اس الیکشن کو ایک سبق ہی سمجھ لیں چلیں میں جن کو حکومت کوش ہو کہ حکومتیں چلا لیں لیکن یہ سبق تو حاصل کر لیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کچھ بھی کر لیں نہیں چلے سب میں کہتا ہوں میں سے دعا کروں گا روز کے یہ چلے کس بنیاد پہ چلے گی وہ طرح مجھے سمجھا لیں جس کا منڈیٹ مشکوک ہو جس کے بعد صلاحیت نہ ہو جس کی اکثریت پہ شک اور شبہ ہو جو ہر روز اکثریت کی در میں رہے کہ میری اکثریت تو نہیں چلی جائے گی سب داری صاحب صبح اٹھیں ان کو وہ کہیں نہیں میں نہیں آج سپورٹ کرتا ہوں تو کیا کریں گے سب داری صاحب تو کہہ رہے ہیں میرے نامزد وزیر آزم دی سب داری صاحب تو کہہ رہے ہیں میرے نامزد وزیر آزم پہلے بھی لوگوں نے کہا ہے میرے نامزد انہوں نے نامزد کیے اب وہ خود بھی تو صدر بن رہے ہیں دووں کسے نامزد کی انہوں نے نامزد کی انہوں نے نامزد کر دی ہے ملک مسائل یہی ہیں اب مطبع ایک جو سیاسی یہ جو صورتحال ہے اس میں سے آپ مستقبل کے حوالے سے کیا نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اسیمبلیاں رہیں گی یہ حکومت رہے گی یا یہ کہ معاملات جو ہیں وہ ایسی خرابی کی طرف جائیں گے جس کا کوئی اور نتیجہ بھی نکل سکتا ہے لیکن میں اللہ نہ کرے خرابیوں پیدا ہوں ہم نے محول پیدا کر دی ہے خرابی کا اب گزارش یہ ہے کہ بات وقت کی نہیں ہوتی بات کام کی ہوتی آپ ایک جگہ بیس سال بھی بیٹھے رہیں اور کام نہ کریں اس جیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب ایک دن بھی بیٹھے اور کام کریں وہ مانا رکھتا ہے یہ آج چوئیسز ہے آپ کے بات لیکن چوئیسز تو ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ ظاہر ہے یہ اس صورتحال کے اندر آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ پونے چار سال کی حکومت جو ہے وہ معاشی طور پر اس مقام تک لے آئی تھی تو کیا اس کے متوازی یہ حکومت جو ہے یہ بہتر نتائج نہیں دے سکتی یا یہ کمپرومائزنگ فیز میں ہی رہے گی کمپرومائز کیسے کرنا ہے یہ حکومت اس کے بعد آئیے سولہ مہینے حکومت کی ہے اس میں کیا کیا سولہ مہینے کی بھی نہ کار کون سی وہ تربیت ہوئی ہے پچھلے چھے مہینے میں کہ اب بہتری کے طرح شل پڑے گی اب بھی وہی پرنالہ وہی رہے گا تو اور کمزور ہے نا آپ آپ اپنے کرسی بھی آپ کی مشکوک ہے ساتھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے نہ مولانا صاحب ہے نہ چکزئی صاحب ہے نہ زرداری صاحب تو ڈیلی بنیاد پہ ہے نا آج نمزد کا دیکھت کسی اور کو نمزد کر دیں آپ کیا کر لیں گے مولانا صاحب جائیں گے اتجاجی سیاست میں آپ کے ساتھ تو نہیں ہے نا ایک آپ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے جنہوں نے ساری تحریک چلائی پی ڈی ایم کے صدر ہیں آپ ان کو بھی ساتھ اپنے اتحادی نہیں بنا سکتے میرے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ شاہد خاکان عباسی صاحب ناظرین یہ تھے سابق حضور اعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی ان کی اپنے گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ